موسیقی اس کی زمانت منظور کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دوست محمد خان صاحب نے اس کو ایک عجیب و غریب حکم دیا ہے جس پر بڑی لے دے ہو رہی ہے بلکہ کئی علکوں کی طرف سے حیرت انگیز طور پر تنقید بھی سامنے آ رہی ہے حکم یہ دیا گیا تھا اس خاتون کی زمانت منظور کرتے ہوئے کہ یہ ایک مہینے تک مقامی مسجد میں درس قرآن کی کلاسز اٹینڈ کریں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کمال جسی ہے نا بڑا زبردست جسی ہے نا لیکن حیرت انگیز طور پر سوشل میڈیا میں اس پر عجیب و غریب انداز میں تنقید سامنے آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مذہب کو اور قانون کو آپس میں غلط انداز پر مکس کیا جا رہا ہے شہبشی اس پر تنقید کرنے والی کونسی بات ہے یار اتنا خوبصورت فیصلہ ہے کہ ایک جرم میں اگر ایک قیدی جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے ایک ملزم پکڑا جاتا ہے تو اس کی ساتھ تربیت بھی کی جائے کہ آئندہ وہ یہ جرم نہ کرے جیل کا مقصد کیا ہے جیل بھیجنے سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے قانون یہی نا کہ اس کی اصلاح کر سکے بلکہ یہی ہے نا ایسا ہی ہے یعنی جیل کو بنیادی طور پر ریفارم سینٹر ہونا چاہیے نا زاہرہ اور کونسا جیل کے اندر خاص خاص ہی ٹنڈے ہوتی ہیں کریکشن سینٹر ہوتا ہے نا اور پوری دنیا میں خاص طور پر جو کم عمر ملزم یا مجرم ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی سزائیں سنائی جاتی ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو اخلاقیات کی کلاسی یہ یار ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو کریکٹر محمد آمر یہ جو ابھی سزا بھگت کے آیا ہے اس کو بھی خاص طور پر عدالت نے کہا تھا کہ اس کا رویہ درست کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ اخلاقیات کی کلاسیز اٹرنڈ کرے گا یعنی کمیلیٹی سروس بھی کرے گا صاحب اور اس میں وہ سزا بھگتی ہے نہیں تو یہ تو ایک انسان کو بہتر بنانے کا بڑا اچھا طریق ہے میں سمجھتا ہوں جیل کا مقصد یہ ہے یار جیل کو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ کریکشن سینٹر ہے اصلاحاتی مرکز ہے یعنی انسان کی یا ملزم کی اصلاح مقصود ہوتی ہے اس کو کوئی تکلیف دینا مقصد نہیں ہوتا اس کو ایک تو یہ بنیادی مقصد ہے کہ اس کو سوسائٹی سے الگ رکھا جائے کو آپ ان کی اصلاح کر سکے اور یہ بڑا خوبصورت ایک جسچر ہے عدالت کے بحاف پہ آپ کو یاد ہے یہ جو امریکہ کی ٹاپ موڈل ہے نومی کیمپل جس نے اپنے ملازم کے مو پہ غصے میں اپنا موبائل فون مار دیا تھا اس کو نیو یور کی عدالت نے سزا دی تھی کہ اپنے ملزم پارٹی میں فرش کے اوپر پوچھا لگانا تاکہ آپ کی ایگو آپ اپنی ایگو کو اور اپنے غصے کو کنٹرول کر سکو آپ پہ پتا چلے کہ نوکر ہوں کا ویچارک کیسے نوکری کرا ہوں یہ میں بھی باز سنی تھی اس لیے مجھے یاد آگیا اس کو جیل کے اندر وہ ویچاری فرش پہ پوچھا بھیرتی رہی ہے اور باز میں پھر وہ ویچاری سے لیوں کو پتائیتی رہی ہے when i was poaching the floor of jail اس میں ہنسلے والی کونسی بات ہے جی آپ کا صحیح بات اچھا ہے جی صاحب نہیں یہ غلط بولا ہے مانے when i was poaching the floor of jail یہ پوچھن کیا ہوتا ہے جی صاحب جب تم نے پوچھا کہا ہے اس وقت میں نے تم سے پوچھا ہے خود تم لوگ جو عمر جی یر میں بات نہیں کرتے نہیں نہیں آپ بات کریں آپ لوگ کر لو ڈیس کریں پاکستان کے قانون میں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس بات کی گنجائش موجود ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کا قانون بھی اس بات کا پابند بناتا ہے عدالتوں کو کہ وہ جو ان کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے وہ ملزم کی اصلاح ہونی چاہیے 1926 کا جو بوسٹل ایکٹ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بوسٹل یعنی وہاں پر بوسٹل سینٹرز ہونے چاہیے اور قیام پاکستان سے پہلے انگریز دور میں یہاں پہ لاہور میں بھی ایک بڑا بوسٹل سینٹر تھا جو بعد میں جیل میں تبدیل کر دیا گیا اور غالباً فیصلہ باد میں آج بھی ایک بوسٹل سینٹر موجود ہے یار آپ بھی جیلوں کے اندر پاکستان کی جیلوں کے اندر بھی وہ کلین بننے سکھاتے ہیں دوسری تی دری کئی فیکٹرییاں لگی ہوئی ہیں کھڑیاں لگی ہوئی ہیں کام سکھاتے ہیں وہ لوگ بھی اور بلکہ یہاں پہ بھی جو قیدی قرآن شریف ختم کرتے ہیں ناظرہ ان کے لیے بھی وہ قید میں کچھ چھوٹ دے دیتے ہیں اور پھر جو حفاظ کر لیتے ہیں ان کے لیے تو میرا خیال ہے ایک سال جو قید ان کی کام ہو جاتی ہے اور اسی طرح جو میٹر کرتے ہیں فے کرتے ہیں بیئے کرتے ہیں گریجولی ان کی بھی جو سزا ہے اس میں کم ہی واقعہ کرتے جاتے ہیں یہ تو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بھی چاہیے میرا خیال ہے بلکل عزیز صاحب اس سے قیدی کی اصلاح ہوتی ہے اور یہ جو تم نے ابھی ایک خاتون کی مثال دیا اسی طرح میں آپ کو ایک بندے کی مثال دیتا ہوں ایک بندہ تھا بوائی جارج ہے آپ سنگر تھا نا یہ بوائی جارج ہے بھائی بھائی جس نے پولیس والوں کو فون کر کے غلط اطلاع دی تھی کہ میرے گارمنٹ کہتی ہو گئی ہے پولس نے اسے پڑا عدالت نے اسے پڑا کیا سزا دی تھی پانچ دن اس نے نیو یار کی سڑکوں کے اوپر سب کے سامنے جادو پھیرا تھا اب یہ دیکھا جانا چاہیے ہیں کہ ان سزاؤں کا یا کمیونٹی سروس سے ریلیٹڈ ان احکامات کا مقصد کیا ہے قیدی کو بندے کا پتر بنانا بندے کا پتر بنانا اور جیلوں کا بھی بنیادی مقصد بندے کا پتر بنانا ہی ہے نہیں تو میں یہ احران ہو رہا ہوں کہ یہ جو خیبر پکتون ہاں کی ہائی کونٹ نے جو خاتون کو آرڈر کیا ہے درس سونے کا قرآن چیم کا اس میں اختلاف والی کونسی مانے ہیں نہ یہ روشن خیالی ہے نہ یہ لبرلزم ہے نہ یہ سیکلوریزم ہے محض اختلاف برا اختلاف کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں اللہ تعالی ان کو بھی سیتان درستی اور اکل عطا فرمائے آمین یعنی ایک چھوٹی سی کومیرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا